ایک نورمل لڑکی کو ایک قطرناک ٹیرلسٹ بنانے کا سب سے ڈینجرس کھیل چل رہا ہے کئرلا میں عوض باللہ حمد شیطان ویجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کریلا کی سٹوری ریال ہے یا فیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ڈاکٹر زاکر نائی کیا کہہ رہے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور ملاحظہ کرتے ہیں اب میں فاتیمہ باہ ہو ایک آئیسس ٹیرلسٹ اور میں اکیلی نہیں ہوں میرے جیسے ترٹی ٹو تاؤزن گرلز کنورٹ ہو کے سریعہ اور یمن کی ریگستان میں دفن ہو چکی ہے ایکی کی تاب سے یہ میں کہتا ہوں کہ آتنگواد پولٹیٹیشن کی ویراثت ہے ٹیروریزم is the monopoly of the politicians سیاستدان لوگ کی ویراثت ہے دیشتگردی آتنگواد پولٹیشن کی ویراثت ہے کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی میں نے اٹاکس آپ سے کہے اور جتنے بھی آپ جانتے ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا اس کے بعد چاہے 9-11 ہو چاہے افغانستان اٹیک ہو چاہے اراک میں اٹیک ہو directly یا indirectly اس کے پیچھے پولٹیشنز ہیں آپ تحقیق کریں گے یہ سب جتنے حملے ہوئے اس کے پیچھے direct یا indirect پولٹیشنز کا ہاتھ ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آتنگواد دیشتگردی پولٹیشنز کی ویراثت ہے انگریز نے ہم پہ حکومت کیے ساٹھ سال پہلے ہم نے انگریز کو نکال دیئے دیش کے انگریز پولٹیش کی پولیسی تھی divide and rule تفرق کا پیدا کرو اور حکومت کرو divide and rule ہم نے انگریز کو تو دیش کے بھاہر نکال دیئے لیکن ہمارے پولٹیشنز نے انگریز کی ویراثت لے لی اور وہ بھی کرتے divide and rule آج کی تاریخ میں آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھیں گے آج ہندوستان سب سے اول ملک ہے سب سے اول دیش ہے جس میں سب سے زیادہ communal rights سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ دنگے فساد ہوتے ہیں سب سے زیادہ دنگے فساد اگر کوئی ملک میں ہوتا ہے اس دنیا میں وہ ہندوستان اس کے ذمہ دار ہے صرف پولٹیشنز اکثر آپ دیکھیں گے ہر دنگے فساد کے پیچھے اکثر مذہب کا نام ہے اکثر ہندو مسلم ہیں کبھی کبھی ہندو کرشنے اکثر مذہب کو آپس میں لڑاتے ہیں کئی کے لیے اپنے ووڈ بینگ کے لیے اپنے گدھی کو بچانے کے لیے اپنے سیٹ حاصل کرنے کے لیے وہ بے گناہ انسانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں میرے نظر میں دہشت گردی آتنگباد پولٹیشنوں کی وراثت ہے اس ہندوستان میں عام ہندوستانی عام ہندو عام مسلم ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے میرے نظری میرے کئی ہندو دوست ہیں عام ہندوستانی عام ہندو مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ پولٹیشن لوگ چنگاری لگاتے ہیں ووڈ بینک کے لیے اور بے گناہ لوگ کو بہکاتے ہیں اور ان کے ذریعے رائٹس کرتے ہیں ہم عام جنتہ ہندوستان کی ان پولٹیشن کے بہکاتے میں نہیں آنا چاہیے ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ کئی بار ہندو لوگ نے آتنگبادی حملی کے مسلمان کی بھیس میں سب سے اول مثال ہمارے اس دیش کے فادر آف دی نیشن اس دیش کے جو بابو کہتے مہتما گاندی اس کی آتیا کی تھی کس نے لوگ کو کہا گیا ہیڈ لائنز پیپر میں مسلمان نے مہتما گاندی کیا تھیا کی مسلمان نے کی دنگے فساد مسلمانوں کو مارا گیا گر جلا گیا بعد میں معلوم پڑتا ہے کون تھا نکتور ام گھوٹ سے کدھر سے انہا سے کہ سب پھنا والے کو پکڑیں گے آپ نکتور ام گھوٹ سے نے سرکمسیشن خطنا بھی کی خطنا کی چاکہ لوگ کو پتا چلے مسلمان ہیں وہ نہرو ماشاءاللہ نہرو نے اتنا سکت اکشن ہے کہ جس پارٹی کے نطور ہم گھوٹ سے تھے وہ پارٹی کو ایک دوا دیا ایک دم کئی لوگ پکڑے جاتے داڑی ان کے پاس ہم مسلمان کے بیس میں حملہ کریں گے اور مسلمان کو دو شیط ہے رہی ہیں تو یہ کہنا کہ صرف مسلمان ہی آتنگوازی عملے کر سکتا ہے یہ بلکل غلط ہے آپ کہتے ہیں ہنڈیڈ پرسنٹ یہ بلکل ماننے کو تیار نہیں ہو ہو سکتا ہے مسلمان کر سکتے تو کیوں مسلمان کو یہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے برابر تیکھیک کرو مسلمان رسپونسبل ہے پکڑو ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن بے بنیاد پکڑنا میرے ساتھ سے صحیح نہیں فکر مت کیجئے آخرت کی گرسی کی فکر کیجئے چاہا آپ ہندو ہیں ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے شریف کرشن کیا کہتے ہیں یہاں بھلے مر جائیں گے سورگ میں جائیں گے آپ کو یہاں کی گرسی کیوں فکر ہے آخرت کا ڈر ہے کیا نہیں چاہا آپ ہندو ہیں مسلمو ہیں کرشنو سارے مذہب کی کتاب میں لکھا ہے آخرت میں آپ کو جانا ہے مجھے میری گرسی کی فکر ہے آخرت میں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آخرت میں مجھے کوئی جنت میں دھاکلا ملے مجھے نہیں پتا اس لئے تو جیاد کر رہا ہوں میں پولٹیشنٹ سے کہتا ہوں کہ آپ حق کا ساتھ دو عدل کا ساتھ دو آپ سیٹ پکڑنے کے بعد چھوڑو حق کے ساتھ آپ کو سیٹ ملتی ہے تو پکڑو اگر باطل کا ساتھ دینا چھوڑ دو ادھر آپ کو سیٹ ملے یا نہیں ملے آخرت میں ضرور ملیں گے اگر حق کا ساتھ دیں گے تو پھر ہم ہاں دیٹھ سرکی کریں گا چاہے ہم ہندو پولٹیشنوں مسلمانوں یا کریشنوں نمبر دو میں کہنا چاہتا ہوں عام ناغرکوں سے میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں تک تک کے لئے جزاک اللہ خیر اور کہ اللہ حافظ